ہنڈی میں جنرلی ون کا میننگ کس طرح سے جانتے ہیں ایک لیکن ون کا میننگ کسی دوسرے طرح سے بھنتا ہے وہ کیا بتایا تھا میں نے آپ کو والا کر کے والا کر کے بنتا ہے وہی والا وہ والا اس طرح سے بھی سینس دیتا ہے for example اگر میں کہوں کہ the one which i bought here yesterday وہ والا جو کل میں نے خریدا یا وہی جو میں نے کل خریدا اس طرح سے بھی سینس لے سکتے ہیں تو یہ جو ون ہوتا ہے ون کا میننگ جنرلی ایک counting میں جو کرتے ہیں آپ 1,2,3 1,2,3 لیکن اگر یہ کسی کے ساتھ لگا ہے جیسے this one لگا ہے this one کیا کہلائے گا that one right اس طرح سے اور بھی چیزوں کو نہیں کہہ سکتے ہیں جیسے کون سا والا which one تمہارا والا your one your one میرا والا mine one اس کا والا his one لڑکی ہے تو her one right اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے so جیسے کہتے ہیں میں اس کے بارے بات نہیں کر رہا ہوں میں تو اس کے بارے بات کر رہا ہوں تو کیا بولیں گے I'm not talking about this one I'm talking about that one right I'm talking about that one اچھا یہ one singular میں بھی ہو دا اور plural میں بھی ہو دا جیسے plural میں ہو جیسے بہت سارے بھی بات کریں گے تو وہ والے جیسے plural میں ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا that ones that تو ایک کے لیے ہو نا those ones this one ایک کے لیے بہت ساروں کے لیے تو these تو کریں گے کریں گے one میں بھی اخت لگ جائے گا these ones right اس کا singular plural بھی ہوتا ہے generally آپ نے دیکھا ہوگا one کے آگے اخت لگا ہوا ہے تو ones ہو جاتا ہے وہ so I'm talking about the ones which I bought yesterday right میں ان کے بارے بات کر رہا ہوں جو ونکل خریدے تھے اب کیا جیسے خریدے تھے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی books کری دیتے bananas خریدے تھے so اس طرح سے یہ one کا meaning لیا جاتا ہے okay got it two one کا مطلب generally صرف ایک سے ہی نہیں سمجھاتا ہے اور اس کا meaning والا سے بھی نکلتا ہے یہ والا وہ والا clear ہے آپ کو yes sir sure can you use all this in your conversation yes yes sir thank you very much